ان سارے واقعات کو دیکھیں اور جو رات کو اس واقعے سے پندرہ منٹ پہلے یہاں کی تمام لائٹس بند ہو جانا جو کبھی بھی نہیں ہوتی تو آئی بلیو کہ یہ بلکل پلینٹ تھا یہ پلینٹ قتل ہے اس میں کوئی بھی طاقت بر جس میں گورمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس میں ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں اور بدقسمتی سے جس طرح آپ نے دیکھا وہاں پچھلے دن ہوں ہمیں پتہ چلا انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل ایجنسیز پاکستان میں دوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ میں انڈوال ہیں اور ہماری جو انٹیلیجز ایجنسی ہیں جو لا علم ہیں جی بلکل میرسد ایک سینگیٹری اسلام بات ہے کور بار اسوسیشن رضوان شیبیر کینٹ سب موجود ہیں اسلام علیکم اردوارمی کیسے ہیں سر؟ الحمدی بتائی کر رہا گزشتہ رات جو میں ظلمی کہوں گا جو ہوا کیا سمجھتے ہیں ابھی تک پولیس کی جانب سے بھی کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے کس حمد میں جا رہا ہے یہ معاملہ دیکھیں جس دن سے یہ درنا شروع ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک اگر ہم واقعات کو دیکھیں تو مسلسل گورمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے لوگوں کو اٹھا دیں اور اس کے لئے وہ مختلف حربیں استعمال کرتے رہے ہیں ان پر ڈورچر بھی کیا گیا ان پر اف آئی آرز کی گئے ہیں ان کے جو یہاں پر ضرورت کی اشیاء تھی جو سپیکر لاؤڈ سپیکرز تھے وہ بار بار اٹھا کے لے جاتے رہے اور انہوں نے وہ واپس نہیں کیے اس ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور کرنے کے بعد بار بار ان کو ڈھائٹ کرتے رہے آپ نے دیکھا ہوگا تھی جاتے پہلے یہاں پہ پر ضرورت لے کے آگے تھے اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں پلیس فورس لے کے آگے تھے اور وہ ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور بائے ہکر بائے گروپ وہ یہاں سے ان کو اٹھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی وہ کچھ نہیں کر سکے تو ان سارے واقعات کو دیکھیں اور جو رات کو اس واقعے سے پندرہ منٹ پہلے یہاں کی تمام لائٹس بند ہو جانا جو کبھی بھی نہیں ہوتی اور صرف اس سپیسفک جو ایریا ہے جو یہ چوک ہے یہاں کی صرف لائٹس بند ہونا جبکہ باقی تمام ایریا کی لائٹس جل رہی تھی اور اس کے پندرہ منٹ کے بعد ایکزیکٹلی اس جگہ پہ اس گاڑی کا انتہائی سپیڈ سے لوگوں پہ حملہ کرنا میں اس کو کہوں گا گاڑی کے ساتھ وہ جہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور اس حملے سے تقریباً چار سے پانچ منٹ پہلے تک وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آئی بلیو کہ یہ بالکل پلینٹ تھا اور یہ پلینٹ قتل ہے اس میں کوئی بھی طاقتور جس میں گورمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس میں ایجنسز بھی ہو سکتی ہیں اور بدقسمتی سے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن ہوں ہم نے ہمیں پتا چلا انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز پاکستان میں لوگوں کو تارگیٹ کلنگ میں انوال ہیں اور ہماری جو انٹیلیجنسی ہیں جو لو انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں ادارے ہیں وہ بلکل لا علم ہیں یا تو وہ لا علم ہیں یا وہ جان پوچھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں انٹرنیشنل ایجنسیز پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے اور اگر یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنسی کا بھی کام ہے تو انڈائریکلی پھر بھی یہ حکومت پاکستان اس قتل کے ذمہ دار ہیں چونکہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فرام نہیں کر سکے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ہمارے شہریوں کو تحفظ نہیں فرام کر سکے یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک قرآن احتجاج میں اس طرح آ کے لوگوں کو قتل کرنا یہ کسی بھی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ میں کسی ریاست میں قابل قبول نہیں ہے موسیقی